لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عام طور پر معاشرے میں کسی کو تکلیف ہو کوئی مسئیبت میں ہو تو لوگ اسے تسلی دیتے ہیں اللہ تعالی نے اس تسلی دینے کا بڑا عجر و سواب رکھا ہے اس زمن میں جو ایک روایت آتی ہے وہ آج آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں پھر بعد میں میں آپ کو حدیث کی کتابوں کا حوالہ بھی دیتا ہوں حضرت عمر بن حزم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ پھر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن کسی بھائی کو مسئیبت میں تسلی دے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قیامت کے دن کرامت یعنی بزرگی کا لباس پہنائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کو تسلی دو کسی کی ڈھارز بنو تو اللہ تعالی اس کی لاج رکھتے ہیں اسی طرح آپ سے پچھلے چند دروس میں مومن کو خوف زدہ کرنے والے کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن وہ خوف زدہ کیا جائے گا اس طرح مومن کو تسلی دینے والا قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اسے خاص وہ ترحیب میں امام منظری بھی روایت کرتے ہیں علاوہ از ہی اس کو امام بحقی نے بھی روایت کیا ہے خطیب بغدادی نے بھی روایت کیا ہے ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے ابن ابی شہبہ نے بھی روایت کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کئی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے موسیقی